عالمی عشرہ عجل رسالت کے آغاز پر امام محمد باکر علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کے موقع پر جشن اور تہنیتی تقریبات کا انعقاد علماء وائزین نے سیرت باکر علوم پر روشنی ڈالی مزید تفصیل اس رپورٹ میں ہیڈکوارٹر مکتب تشریعوں کے اعلان کے مطابق عالمی عشرہ عجل رسالت کے آغاز پر حضرت امام محمد باکر علیہ السلام کا یوم ولادت پرنور مذہبی جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا تہنیتی تقریبات کا انعقاد ہوا علماء کرام وائزین اور خطبہ نے سیرت باکر علوم پر روشنی ڈالی حیطلبہ اسلامیہ کے ذرہ تمام عزا خانہ معصوم کم میں محفل باکر علوم سے خطاب کرتے ہوئے لامہ سید کمر حیدر زیدی نے کہا کہ خانوادہ محمد و آل محمد کو سب سے زیادہ عز و شرف حاصل ہے جن کی محبت و معدد عجل نبوت و رسالت اور انسانیت کی کامیابی و سرفرازی کی زمانت ہے انہوں نے کہا کہ حضرت امام محمد باکر علیہ السلام ہم نام پیغمبر اور علوم مصطفی و مرتضوی کے وارث و امین تھے جنہوں نے انسانیت کی ہدایت و رہبری کا عظیم فریضہ سر انجام دے کر علم و حکمت کے وہ باب رقم کیے جن سے استفادہ کر کے دنیا بشریت نہ صرف کامیابی سے ہم کنار ہو سکتی ہے بلکہ دہشتگردی جیسے ناسور اور مسائل و مسائب پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے محفظے سے جون علی شاہ مشدی زیشان قازمی نے بھی خطاب کیا عمل بنین ڈیبلیو ایف سکینہ جنریشن گالز گائٹ اور رنج بند اختران اسلام کے زیر تمام یکم رجب المرجب کو وسلسلہ ظہور پرنور حضرت امام محمد باکر علیہ السلام مرکزی مانبارگاہ جامعہ المرتضی جی نین فور اسلام آباد میں جشن منقض ہوا جس سے ام لیلہ مشدی زینب علویہ رابی الحمدانی لوا زینب قازمی ابتحاج زینب ریتاج فاطمہ شزرہ بطول حاسن بطول سائمہ نکوی نگت جعفری ڈاکٹر فرزانہ نکوی نادیا بدر تطہیر زارہ و ہمنوا نے نظرانہ عقیدت پیش کیا اختتام جشن پر کیک کٹا گیا